ایک تو تم جیسی سست الوجود کام چور لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے ارے کیوں اپنے ہاتھوں کو گورتی رہتی ہو تم کوئی کام تھا آپ کو چچی نہیں جی میں یہ گستاخی کر سکتی ہوں آپ کو کوئی کام کہہ سکتی ہوں نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے اب اس مہینے کے نئے خرچیں چیک کاٹ کے دو تاکہ میں گھر کا سودہ سلف لے آؤ اب تم یہ کہو گی میں نے اتنی بڑی اماؤنٹ کا پہلے چیک دیا تھا اس کا کیا کیا ارے وہ میں نے آگ میں جھوگ دیا یا اس کا جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دی رکم بی بی مہنگائی بہت ہو گئی ہے یہ تو تم مجھ سے پوچھو گھر کا خرچہ میں کیسے چلا رہی ہوں تم یہ کیا ہوا ہے ارے ایک تو تم اتنی بے حس لڑکی ہو نا اپنی چیزیں تو تم کسی کو بتانے کی زہمتیں نہیں کرتی ہو ہمیں تو تم اپنا دشمن سمجھتی ہو ہم تو تمہارے سگے ہیں ہی نہیں اب بتاؤ گی بی کیا ہوا ہے آپ کی فارس سے بات ہوئی ہے اچھا فارس کی وجہ سے اس نے فون نہیں کیا اس لیے نا ارے وہ اکیلہ کراچی میں رہتا ہے نیا نیا کاروبار شروع کی ہے دن رات بچارہ محنت کر رہا ہے اگر وہ تمہیں فون نہیں کرتا تو تم تو اسے فون کر سکتی ہو نا اور ویسے بھی دیکھو بی بی میاں بی بی میں کوئی لڑائی نہیں کوئی انانی کوئی عزت نہیں اگر تم اسے فون کر لوگی تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا ارے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آتا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا بل تمہیں دیکھے کتنے زیادہ آ رہے ہیں جی اب جلدی سے چیک کٹ کے دو تمہارے چچا آتے وہ جا کے بینک سے پیسے لے ہیں جا کے میں سودا لے کر آؤں اپنا مو ٹھیک کر آؤں موسیقی